بسم اللہ الرحمن الرحیم اور مصبت اثرات سے لا علم ہوتے ہیں ایک رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں یومیا دو عرب کپ سے زائد کافی پی جاتی ہے اور موسم سرما کے دوران اس کی تعداد میں کئی گناہ اضافہ ممکن ہو جاتا ہے تاہم کافی کے فائدے اور نقصانات کے حوالے سے یہ بحث رہی ہے کہ کافی کتنے فائدے مند یا پھر اس کے نقصانات بھی ہیں کافی کو پسند کرنے والے یہ جاننے میں دلچسپی رکھتے ہوں گے کہ سائنسی شوائد کے اس حوالے سے کیا کہتے ہیں فائدے مند اور نقصاندہ کیوں ہے کافی کے مصبت اثرات کی وجہ اس میں پایا جانے والا سب سے اہم جزو کیفین ہے انسانی جسم پر کیفین کی مصبت اثرات کئی تحقیقات کے ذریعے تسلم شدہ ہیں تاہم مجموعی طور پر کافی مختلف جزو والا ایک پیچیدہ مشروب ہے اور یہی مختلف جزو کافی کا فائدہ مند ہونے کے ساتھ ساتھ نقصاندہ بھی بن سکتے ہیں یعنی کافی کا ایک حد سے زیادہ استعمال آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے کافی کے فائدے جسمانی کارکردگی میں اضافہ ورک آؤٹ سے ایک گھنٹہ پہلے لیا گیا بلے کافی کا ایک کپ جسمانی کارکردگی میں گیارہ سے بارہ فیصد اضافہ کر سکتا ہے کافی میں موجود کیفین خون میں انڈرلائن جسم کو مشتقے لیے تیار کرنے والا ہارمون کی سطح کو بڑھا کر کارکردگی میں اضافہ کرتا ہے چربی کو جلاتا ہے کیفین چربی لے کھلیوں کو توڑنے کے علاوہ ان کو جسم کے لیے بطور اندھن استعمال کرنے میں مدد دیتی ہے وزن کم کرنے میں مددگار کافی میں موجود میگنیشیم اور پوٹاشیم انسانی جسم کو انسولین کے استعمال میں مدد فرام کرتا ہے ساتھ بلڈ شگر کی سطح کو متوازن رکھتے ہوئے نمک اور جینی کے خواش کو کم کرتا ہے کبلز وقت موت کا خطرہ کم کرتے ہیں برز مطالعات کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ کافی نہ پینے والے افراد کے مقابلے کافی پینے والے افراد میں کبلز موت کا خطرہ پچیس فیضت کم ہو جاتا ہے انٹی کینسر خصوصیات ایک تحقیق کے مطابق یومہ چار کپ کافی مردوں میں پروٹیکسٹ کینسر کا خطرہ بیس فیصد جبکہ خواتین میں انڈومیریل کینسر میں شرح پچیس فیصد کم کرتی ہے دماغ کو تحفظ فرام کرتی ہے جسم میں کیفین کی آلہ سطح خون سے دماغ کی بیماریوں مثلاً الزائمر اور ڈیمنیشیا کا خطرہ کم کر دیتے ہیں فالج کا خطرہ کم ہو جاتا ہے دن بھر میں دو سے چار کپ کافی میں موجود کیفین کی مقدار کو فالج کے خطرات میں کمی سے منسلک کیا جاتا ہے نقصاندہ اثرات گیر میاری کافی کا استعمال سردرد کمزوری اور مزاج کی خرابی کا باعث بن سکتا ہے اور ایسا تب ممکن ہے جب کافی بیجوں کو چھیل کر یا گلا کر تیار کی گئی ہو مختصر مدد میں کافی کے اسید سے سو کپ تیس لیٹر جسم میں دس سے تیس گرام کیفینگ کی مقدار پیدا کر دیتے ہیں اس سطح پر پہنچنے سے پہلے ہی انسان کے کئی شکایت شروع ہو جاتی ہیں جسم سے اس کی جان کو خطرہ لائک ہو سکتا ہے صرف کافی نہیں بلکہ زائد مقتار تیس لیٹر میں پانی بھی انسان کے لیے اتنا ہی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے انسومیا اور چینی کی وجہ یہ خوابی اور چینی کی وجہ بھی کافی میں پایا جانے والا جزو کیفین اس لیے یہی وجہ ہے کہ ماہرین دن بھر میں چار کپ کافی تجویز کرتے ہیں حاملہ خواتین کے لیے ایک کپ سے زیادہ نقصاندہ حمل پر کافی کے اثرات آغاز سے ہی متنازہ ہیں تاہم اس حوالے سے وجوات یقینی ہے وہ کہ کافی کا زیادہ استعمال حمل کو شدید حد تک حساس بناس دیتا ہے یہی وجہ ہے جس کے باعث ماہرین حاملہ خواتین کو ایک کپ سے زائد کافی تجویز نہیں کرتے ہیں دوستو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کریں شکریہ اللہ حافظ